مجلس آئیڈلبرگ ہوتی ہے نظر ان کو بعض بچے پیائے لگتے ہیں ان کو چھینک آجائے لگتے ہیں نظر لگ گئی کوئی اثار لگ جائے تو کہہ جائے نظر لگ گئی تو اکثر نظریں تو ماؤں کے وہموں کی باتیں ہیں لیکن نظر لگنا کسی خوبصورت چیز سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مختلف انسانوں کی ذہنی طاقت کا نام ہے اور فیرون کے جادوگروں نے جب اپنی ذہنی طاقت استعمال کی تھی تو حضرت موسیٰ کی نظر بھی باندھی تھی جو خدا کے نبی تھے اور باقی سب جو تماشائی تھے سب کی نظروں نے باندھی اس کو کہتے ہیں نظر کے ذریعے نظر باندھنا یا دماغی طاقت کے ذریعے کسی کی نظر کو وہ دکھانا جو وہ اصل کے خلاف ہے اسی لئے انہوں نے پھر حضرت موسیٰ کے خدا پر حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کا اقرار کیا کیونکہ جادوگر جانتے تھے جس کو ایک دفعہ دماغ کی طاقت مغلوب کر دے مغلوب کر دے وہ اپنے زور سے پھر اس طاقت کو توڑ نہیں سکتا اس لئے حضرت موسیٰ جب یہ دیکھ کر کہ یہ سام بنی ہوئی ہیں رسیاں ڈر کے پیچھے ہٹے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا کہ اپنا سوٹا پھینک اور اچانک سب کی نظر ٹوٹ گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ فیرون کے جادوگروں کو جو جادو کرتے تھے ان کو سب سے زیادہ اس بات کا علم تھا کہ جو نظر ایک دفعہ لگ جائے کرے یعنی دماغی طاقت کا اثر وہ اس خود ٹوٹا نہیں کرتی اس لئے ضرور اس کا خدا ہے جس نے اس کی مدد کی ہے یہ تو حقیقت ہے نظر کی اس کو میزمرزم بھی کہتے ہیں ہپنوٹزم بھی کہتے ہیں مگر وہ نظر جو ہے وہ بعض دفعہ بعض صورتوں میں لگتی ہے اگر کوئی بد نظر والا انسان حاسد مزاج کا ہو اور اس کا دماغ طاقتور ہو اور گندے اخلاق کا ہو تو وہ پھر لوگوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے جس کو دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی کبھی لگ بھی سکتی ہے نظر مگر یہ جو وہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہر ایک بچے کو نظر نہیں کھائی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے مجھے نہیں پتا کس یہاں تک ہے کہ نہیں اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ تو ماں کے وہم ہی ہوتے ہیں آپ کو تو نہیں لگی گی نظر کوئی خیال ہے آپ کو نہیں ہے اللہ تعالی سادل ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ